سر و الزمان حجتِ خدا امام الزمان علیہ السلام ساڑھی نوکری حاضری اپنی بارگاہ اچمنلو قبول سنو سب مومنین و یا علی مدد میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرہومین واسطے اپنے اپنے مرہومین واسطے مرہومین ذاکرین و وائزین شہدائے عزداری سید و شہدہ اور افواج پاکستان دے شہداد درجات دی بلندی وسط دعا بسم اللہ الرحمن الحمدلہ اللہ مغفر للمومنین والممینات والمسلمین والمسلمات الاخیائے منہم والعماد تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا علاقل شہد قدیر یا کاشف القرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا ابل فضل العباس علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگیسینی فی سبیل اللہ اللہم سولی علیہ محمد وآلہ سلوات خاندان تطہیر سبحان اللہ کتنی روحانی مجنسی میرے انتہائی واجب الہترام سامین محترم مدرات گرامی سادات و ممینین اور بالخصوص میرے سنیشیہ بھائیو اظہار مبدت فی القربادی خاطر اس ذکر پاکچ اس ذکر خیرچ اس مجلس پاکچ اس عشق دی نمازچ اس اصول دی نمازچ تودہ انتہائی عقیدت و اعترام دنالش شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اہلِ بستی دا اور معامنین بانیان دا انتہائی خلوص دنال اس مجلس پاک دا اے تماموں انسیرام اور بارگاہِ معصومین علیہ السلام اے تمام لاکرین وائے زندہ اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظہ دی صورت اچ نظران ہے عقیدت انہا حسنیاں دے مطالق جنہ حسنیاں دے محبت چلانے کائنات خلق فرمایا جنہ حسنیاں دے خداوند عالم نے اپنی پہچاندہ ذریعہ قرار فرمایا جنہ حسنیاں دے خداوند عالم نے حادی کامل بنا کے اس کائنات بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطہ ہدایت دے اسباب پیدا گئے تھے بلکہ ان کیوں نہ گزارش کرنا کہ جنہ حسنیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خالق مالک عبادت شمار فرماوی بانیان مجلس تے رزق اچ عزت اچ بخت اچ اکبال اچ اللہ حور اضافت اے ذکر پاک مالک قوڑی امیریان اسلام اچ منتقل فرماوی مالک افواج پاکستان مالک سیرت معصومین علیہ السلام ساڑھ بست مشعل راکرہ فرماوی مالک جتنے مومنین دنیا تو چلے گئے مالک انہ دے درجات بلند فرماوی تقرب قدم حائے امیر المومنین نصیب فرماوی مالک ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمان سرکار دے ظہوری تاجیل فرماوی توڑا میرا شمار سرکار دے انتظار کرنے والے میں اور سرکار دی زیارت توں مشرف ہونے والے شمار فرماوی کیفیت مسائبش میری ایسی ہو گئی میں جبر کر کے پڑھ رہے اسی انسان اس گھر دے اجڑ اندر درد ہو گئے تو پھر کیفیت ہو گئی عجیب ہو گئی سید ایسا مسائب پڑھے ہیں میں اس کیفیت ہی چاہے بی بی پاک کلو دعا منگ کے اجازت لے کی عجیب دے دن منصوب ہے اس بی بی پاک دی ذات گرامی دنال جس مخدومہ دے متعلق میرے یاروے امام دا فرما نے میرا یاروہ معصوم امام فرمے دن میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نحاں ہے جو نبیوں کے ذینوں پہ بھی منکشف نہ ہوا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں تو اڈی اطلاع وست عرضیں بھائی رضا جی میرے تو باہت بہت بڑی علمی شخصیت عرفانی شخصیت میرا عزیز علامہ ناصر صاحب تشریف فرمائے میں کوشش کر ساں کہ زیادہ تو زیادہ وقت انہیں دیں یاروے امام دا فرما نظر کیتا ہے دعا کرو میں کچھ پڑھ لیں میرے اندروں وہ کہانی نہیں پی نکل اتنی زندگی دے بچے انالت لوگ پیار کرو یا سیدہ ادری کنیف یاروے امام فرمیدن میری دادی بطول اللہ کا وہ پوشیدہ راز ہے جو نبیوں کے ذہنوں میں نہ آیا سر چبے آئے ایک لفظہ کھل لگا بطول کسے کہتے ہیں سر چبے بطول کسے کہتے ہیں جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لئے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے اسے بطول کسے امام فرمانے بلکہ میں لفظ انج تبدیل کرسا کہ قرآن ناتق دی آیتِ قبرادہ فرمانے کیا مولادِ فرمان دی قرآنِ مجید اچھ کوئی دلیل ہے ہاں میں ارد کر دینا قرآنِ مجید اچھ میرا مالک فرمارے بشماللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلت القدر اللہ فرمارے تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ یہ لیلت القدر کیا ہے اللہ تم جان ہی نہیں سکتے کہ یہ لیلت القدر کیا ہے تمہارے اکل و شعور میں ہی نہیں آسکتا تمہاری فہم و فراست میں ہی نہیں آسکتا کہ یہ لیلت القدر ہے کیا اس ممبرد تقدس لی کا سباہی رضا جی میں با وضو ممبرد کھڑا ایو گل میرے چھمے امام کلکچھی گئی کہ مولا یہ لیلت القدر ہے کیا میرے مولا فرمائے اس لیلت القدر سے مراد میری دادی بدول اللہ پھر سید بشمیلہ کھڑا اللہ اللہ پھر سید مانا کیا بنیا وماد راکہ ما لائلت القدر گوئے اللہ فرمارے تم کیا جانو کے مقام بطول کیا ہے اللہ اتنا ذہین ترین مجمع طبیعت میری بحال ہو گئی میں لفظ آکھا لگا منڈی بہت دیندہ فتیم ترین مجمع یہ پوری کائنات کی بلا پوری کائنات پاک نبی دی رحمت دے وچے سر چبے آئے یہ پوری کائنات کائنات دے رسول دی بابا جی رحمت دے وچے تے پھر کدی غور کی تے یہ پوری کائنات دی رحمت پاک بی بی بطول دی چادر دے وچے اللہ اللہ تکڑے وکے نہ رہا ہے داری آئے یہ پوری کائنات دی رحمت بی بی دی چادر دے وچے آج دی اس مجلسے اندر میں وصعت چادر تطہیر پیش کرنا چاہوں وصعت تھوڑے جو کرسی دے میں لیکن ایک بات میں عرض کر دیم لیلت القدر تھے میں بولیا ایک جملہ میں شہد آج جی عرض کرنا میرا صادق امام فضیلت لیلت القدر بیان کر رہا ہے مولا فرمائے اس ایک رات کا سیدہ ہزار سجدوں سے افصل ہے بہتر ایک مومنہ کھل گا مولا پھر میں تا اس سواب تو محروم رہ گیا مولا فرمائے کی میں اس سے کہا پچھلی لیلت القدر چھے میں ستا رہا تیجے گو میری زندگی چھے لیلت القدر آوے ہی نہ پھر تا میں اس سواب تو محروم رہ گیا محروم فرمائے پھر بھی تم یہ سواب حاصل کر سکتے ہو اس سے کہ مولا کی میں مولا فرمایا دو روٹھے ہوئے مومن مناؤ اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب اے تیلی لانا کام کوئی نہ نہیں محروم فرمایا کہ دو روٹھے ہوئے مومن مناؤ اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب بتا کر سیانہ مومن آجو کھا اس سے کہ بابا جی مولا جی دو روٹھے مومن میں میں لگتا بندہ کو منڈی دے میں دائی دا اس سے کہا مولا یہ دو روٹھے ہوئے مومن میں میں لگتا پھر میں محروم رہ گیا مولا فرمایا پھر بھی تم یہ سواب حاصل کر سکتے ہو اس سے کہا مولا کی میں مولا فرمایا صبح اٹھ کے میری دادی بطول دے قادر تے نانت کیتا کر ادا تجھے لیلت القدر کا سواب بتا کر موسیقی موسیقی جو میں مہینہ سپرند آ دی ہیں میرے کوئی پڑھیں دی نہیں پہ پتہ نہیں کسے مومن دعا کیتی میں اس قابل ہو گئے ہوں ووس آتے چادر تطہیر ووس آتے چادر تطہیر تے میں قصیدہ لکھے ہیں اجازتیں پیش کریے ایک مل کے سلوات پڑھو تے میں قصیدہ آرت کروں پھر سلوات پڑھو اللہ اللہ رضا فاتمہ کی نواز شلیم سرچا اللہ اللہ haltالہ فاتمہ کی اللہ اللہ فاتمہ کی اللہ اللہ فاتمہ کی توجہ ہو اللہ رضا فاطمہ جی ہے جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے ہر چوڑے میری طبیعت تو بینیاد ہو کے سننا ہے فردسانی پیش کرنا چاہنا کی میں بھائی اللہ رضا فاطمہ جی ہے جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے اس کے نیچے ہے سارے محمدیں اس کے نیچے ہے سارے محمدیں اول و آخر و کل و نا بھائی جان حشبِ وعدہ وہ ساتے چادرِ تطہیر میں پیش کر رہے ہاں اس چادر دے تلِ کون کا انہم پہلا شیرز کر رہے ہیں کہ میں بھائی چادر ہے فاطمہ مان کی تو زیرے کی سائے علی ہر چوڑے ہیں اللہ توڑی زندگی کرے شیر سنے کہ میں بھائی چادر ہے فاطمہ چادر ہے فاطمہ میرا خوش ہے چادر ہے فاطمہ کی تو زیرے کی سائے علی اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی ہنگوشتری نمہ میرے تو باد نہیں ہے چادر ہے فاطمہ کی تو زیرے کی سائے علی اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی ہنگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی ہنگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی ہنگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی سرور سے جس نے عرشم اللہ پہ بات کی ایک پل میں جس نے بھوک ہے کی قسمت سوار دی ایک پل میں جس نے بھوک ہے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے قدار دی تبیت میری خراب ہے تھا کہ تجھ ہی پھئے ہو کیا بھائی فیرہ اللہ اکبر تک نہ ہوکے خیرہ حیدر چاہدر ہے فاطمہ کی تو زہرے کے ساہی علی اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی ہنگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی ہنگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی سرور سے جس نے عرشم اللہ پہ بات کی ایک پل میں جس نے بھوک کی قسمت سوار دی ایک پل میں جس نے بھوک کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے قدار دی اللہ اللہ وہ سارا کی چاہدر ہے جس کے نیچے وہ حاجت روا ہے جس کی قرآن میں ہے شخابتیں جس کی قرآن میں ہے شخابتیں سیر چادر علی مرتضی ہے آج جو نہیں آج پھروتی ہیں کوئی نہیں خیر ہوگئے یا حد کے جامان اچھا ساڑا کلچر آئیس ہے نا کوئی بابا گال کرے نا وہ یہ نہیں ہے دا کہ بچےوں میری گال سنے آئے پتروں گال چیتھی آئے شیر سننا نہیں چیتھنا ہے وہ ساتے چادر تطہیر اس چادر دے تلے کاؤن کاؤن ہستی آئے اگلا شیر سننایں گا اور کہوی ہے کہ بھائی چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسن یہ لے بندے پر ہیان اور بیمار تلو شیر سننایں چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسن اگر امام حسن تطعرف ہے چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسن جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن امام حسن تطعرف جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن اپنا یا انبیان ہے جس کا حسن چلن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا باکپن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا باکپن ایک موجدہ جلال میں آگر دکھا دیا ایک موجدہ جلال میں آگر دکھا دیا ایک پل میں جس نے مرد کو عورت بنا دیا چادر ہے فاطمہ کی تو دیر ملے چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسن جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن اپنا یا امبیان ہے جس کا حسین چلن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا باکپن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا باکپن ایک موجدہ جلال میں آگر دکھا دیا ایک موجدہ جلال میں آگر دکھا دیا ایک پل میں جس نے مرد کو عورت بنا دیا کیسی موجد نومہ ہے کے چادر ہے جس کے نیچے یہ موجد نومہ ہے کیسے عظمت بیاں ہو رضا کی کیسے عظمت بیاں ہو رضا کی جس کے نیچے حسن مجھتبہ ہے لاؤ جی میں کسیدہ پڑھنا ہے تھوڑا جی اور میں پڑھنا ہے تو مون میں جانا ہے ٹور یہ جنہاں وہ میں منڈی علی میلوی ٹاپ جوات مگرو تو سی داد دیوں اس داد دا میں دعا نہیں دا بھی فیدہ کوئی نہیں کئی مند زاکران داد اس واسطے نہیں دیں دے بے ذاکر داد بیچ کے ان کو سائیکل نہ لے لیں یہ داد بھی کنالی شای نہیں یہ برائے فروخت ہے ہی نہیں لیکن بندہ جی ہوندہ ہوئے تے دل رکھ دا ہوئے تے دل علی باد شادی بلایت رکھ دا ہوئے نواز چلی چپ کر جائے ذاکری میں پھر بھی نہیں چھوڑنی چیمہ صاحب اور میں انکام آنگا ہی کوئی نہیں میں چپ ہی گھنٹے دا ذاکرہ ہوں میں اپنی ذاکری دے منصب دے تکا دے رضانہ قرآن پڑھ دا پھر قرآنی آیات کسیدے لکھنا یہ دا آخری شیر اس ہستی دے متعلق میں پڑھا لگا کتنے بندے منڈی باؤ دین دا ذہین مجمع اکلاف ساکھ لگا اس ہستی دا چادر وچ آونا پڑھا لگا جس ہستی دا آیت تطہیر انتدار کرے جس دی شمولیت دے بغیر پائیں تنپاک پورے نہیں ہوں دے سرچاوے اچادر دتلیک منڈی بھی ہستی کاؤنا یہ شیرت کرنا چاہنا کی میں بھائی زہرے کی سائے فاطمہ جلوہ فگن حسین آئے ہائے صدقہ جاوہاں شیر غور نال سننا کی میں بھائی زہرے کی سائے فاطمہ جلوہ فگن حسین زہرے کی سائے فاطمہ جلوہ فگن حسین ایک باری پھیڑا کھو سننا جناب ہائیدر کا وہ قرار دل شیدہ کا چین اسے ہی بس سائے فاطمہ جلوہ فگن حسین ہائیدر کا وہ قرار دل شیدہ کا چین فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کنین پیرا کھو کی فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کنین میں ہوں اسی حسین سے مجھ سے میرا حسین پیشان رب ہو کے میں حدیث تو قدمہ پیدھوں فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کنین دو مصرے ہم کافی اگیار ہیں جیدے واسطے میں جناب دا ذہن تیار کر رہا ہوں توڑے ذہن دی زمین درخیز کر کے محبت حسین دا میں ایک بوٹا لاؤں ہوں توجہ کر رہے ہیں میرا ایک جملہ بڑا باو جی معروف ہے زمین چنگی ہوئے تے فصل چنگی ہوں دیئے دلوے چلی ہوئے تے نسل چنگی ہوں دیئے فصلہ مست زمین چائی دیئے نسل مست امیر المومنین چائی دیئے شیر سنائش کی نماز ہے دیرے کے سائے فاطمہ جلوہ بگن حسین دیرے کے سائے فاطمہ جلوہ بگن حسین حیدر کا وہ قرار دل سیدہ کا چین حیدر کا وہ قرار دل سیدہ کا چین فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کنین فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کنین فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کنین میں ہوں اسی حسین سے مجھ سے میرا حسین شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیئے شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیئے مولا کے ایک بنگورے نے فدرش کو پار دیئے مولا کے ایک بنگورے نے فدرش کو پار دیئے مولا پیرا مولا پیرا مولا پیرا جی حالا تُسی غیب دی خبر جان دی او سا کسی دی یو کار دی جنہا دے ناوکر غیب جان دے انہا دے مالک کیوں نہیں جان دے نعرہ ہے وہ ساڑے نیک کاری ذا بانو سکول مجمون تن پتا بہ کاری ذا تیل بڑا ہوندہ ہے کاری نامی مارو ہے تو شگر دنجھے تران دے رہن دے وہاں سا کہہ تُسی شیئے بڑے اوپرے ہو سوائے اللہ دے غیب کو نہیں جان دا میں کہے توان کہیں دسے بہو میں نے کہا جی اس گلہ میں نے بنی وہاں نے کہا جی انجھے تُساہی دنڈا پائے غیب کو نہیں میں کہا جی غیب ہے کی پتہ نہیں تُسا میں انداد دینی ہے یا گو تُسا کوڑا ماں بنا لینے میں کہے کاری ذا ب میں تشگر دا انجھ آا میں سید کیونکہ میرے شجرِ وچکا فر کوئی نہیں انجھے مانداری دی گھر لے گھر سنو اسی توڑے گھر دے دا کر رہو انجھ میں پرہ لمحے بھی جاوانا تے میں کٹیاں کھوڑکی علیہ لکھروا دے تجرا مولا علی دے فضائل چنا بولے ہو تو کٹے نڑ بھی بیڑا ہوں دے سوڈی بانا کسے ادا کرتا ہے اچھا میں نے گلت سو کھلو جاؤ جتنے سیدوں در ہاتھ کھڑے کرو بھائی رضا حسین بتے رہے نہیں سید قرآن نہ رہے جیڑا سیدنوں نے اینہ دے شجرِ وچکا فر کوئی نہیں میرا شجرہ میرے کو سنو مولا علی تاک میں نے یاد ہے وچکا فر پھر امتیوں سیانے جیڑا دینوں نہ کڑھلوے جینا وچکا فر کوئی نہیں جینا نواز بھی شڑی ہے وچو دو بوت ڈھے بھوندنوں نہ کڑھ پشنا ولایت علی کیا ہے مار جانی ہو جوک فنا دی اٹھ کے پڑھو کچھے لکھیں تجھے لکھیں کہ میری صد نہیں سرورِ قیراب کا حکم ہے علی نہیں تو عبادت بھی بطرہ علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازیوں سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے حلی کی ذات مجھے لکھیں علی کی ذات نیاز دے ہو آئیں دے سارے مومن حرکت کرنے تو برکت نہ پائے جاوے آ بھائی اور حرکت کیتی ہے نا آ برکت پائے گئی ہون پتہ لگے حرکت میں برکت ہوتی لیکن بھائی رضاوس ہے نا اللہ زندگی کری تیرے والد درجات بلاندن ہر بندے دی حرکت برکت نہیں ہوتی میں ایک پوری مجلس حافظہ باہ دے چھوے حرکت میں برکت میں اس موضوع تھے پڑی میں بغیر علی دے کوئی بندہ نہیں نظر آجی دی حرکت اچھ برکت ہو مولا علی نے رکوب اچھ حرکت کی تھی تے برکت پائے گئی مولا علی نے خندت کے جھرکت کی تھی تے برکت پائے گئی نعرہ ہے اور لالے انہیں جڑا اشارہ کیتا ہے سوزی غائب جانگے انہوں نے کسی دک دو کٹ گئی سوزی موندی پیشن کے صحیح تھا تو پیشن بندہ رضی اللہ مردہ آہ نعرہ ہے پوچھ میری طبیعت بھائی رضا حسین بال ہو گئی ہے میں اپنی گفتگو دے تسلسل نوں مسلسل رکھڑ واسطہ بی بی پاک نے کسی دہور پڑھا لگا میرے دوستوں بہت پیارے ساکب جعفری صاحب رجوئے تو آج تو سونہ نکلے ہے کوئی خبر سنی ہے رجوئے ہو سونہ نکلے ہے تو اڈا نہیں شریف آدھا ہے پر توان لوڑ بھی کوئی نہیں تو اڈا پیر ہک رات سین جاوے تو سونہ بڑھ جانتا ہے تو اس کا سیدھے نو بھائی رضا جی مکمل الحمدللہ مالک دا شان ہویا میں کی تھا لیکن آج دیس پاک مجلس دے اندر میں اپنے موترم سامین دی خدمتیں چے گزارش کرنگا بھائی نیازے مولا جیڑے پہلے دو مصریں نو جسنو زیز آخری زمانے چاہتے ہیں مطلع اور سنی اگر تسی اس نے دھیان نہ سنو تسی سوچے بھی اس فقیر نے لکھیا بی بی پاک دیشان اجازتیں پڑھئیے اے آرلو نبی دی حد عبرو علی دی جگت حیات ملکہ زیشان فاطمہ خیر ہونے اللہ زندگی کرے لطفہ رہے ہیں عشق دی نماز کوشش کرے آئے باج مہت پڑھی جائے ارد کرے آئے ہیں اے آرلو نبی دی حد عبرو علی دی جگت حیات ملکہ زیشان فاطمہ اے آرلو نبی دی حد عبرو علی دی جگت حیات ملکہ زیشان فاطمہ ہے اردو نبیلی ہم سے عبدو ریدی جگت حیات مرکہ زیشان فاطمہ ہے کردام سائل آیا شمال سور میں لیا ہے سیر تو اڈا بھائیں گے میں سچی گل بیماری دیالم چپڑ رہے ہوں قربان جا وہاں حیدر کی ارد کی تائیں کردام سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآنے مطا بھائی رضا جی میرے چلے جان تو بات کوئی مومن یا سنی بھائی سوچیں شماری اللہ کے پڑ گیا ہے سیدہ کل دا کل قرآنے میرے کل قرآن اچھ دلیل موجود ہے اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا ایک قرآن دیا ہے تھی اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا اس ممبر دے تقدس دی قسم پاک نبی دی حدیثِ الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا قلب ہے پھر من جا قرآن دے حقیقی وجود دنام بدولے ہیں رک رک کے پڑسان آج میری گزارشتی شام گھر جاؤ جا کے ویکھے قرآن قرآن دے تھلے ریل ریل پاک ہوندی ہے اور بولو تو انسو سخی امام حسین دواز دے ریل پاک ویچ قرآن تے نبو بودہ قرآن کدے ہتھاں دی ریلیں چاہے وہ ابو طالب دے ہتھ کتنے پاک جڑے نبو بودی ریل بڑھیں قرآن بکھی آئیں پہلے ریل پھر اتے غلاف پھر کھولو گئیں اس دی تنزیل پھر اس دی تاویل پھر قرآن دا حاشیہ پھر قرآن دی تفصیل بی بی قرآنیں تفصیلات بیٹا جی میں عرض کر رہے ہم کردان سین دی شان بیانیں سین ہی کل دا کل قرآنیں مسلم کی میں بھائی جائیں دا حاشیہ پاکِ علیہ تشبیر جدی تفصیل زندگیہ ہوئے بھلا ہوئے کردان سین دی شان بیانیں سین ہی کل دا کل قرآنیں مسلم کی میں بھائی جائیں دا حاشیہ پاکِ علیہ تشبیر جدی تفصیلات بیٹا جی میں عرض کر رہے ہم پاکِ علیہ تشبیر جدی تفصیلات بیٹا جدی رہے ہیں جدی رہن نبی دے ہتھے ہیں تیغلاف جداد دہی رہے ہیں جدی رہن نبی دے ہتھے ہیں تیغلاف جداد دہی رہے ہیں آسیاں ہوایتِ مریم جیاں سب بی بیاں بر کے حیاد لے کے دو دانوں کے بے کے جائیں دی گرن تلاوتیں و قرآن فاطمہ محمد محمد میرا یہ مقصد نہیں بہت میں کسیدہ پڑھا تو تو بھی کھڑ با جنگیں لینڈ لگتا بی بی دے دنن ارمال دیتا شاہر میں ایک شیر کو درش کرنا لگا لیکن شیر پڑھن تو پہلے علامہ اکبال مصور پاکستان اے ڈی آر سوچ ہی کسی دی نہیں اے ڈائرفان ہی کسی دن نہیں جس مچھال فقیر نے لکھے آئے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کو قبلہ روضہ شفیر ہو جائے میں بڑی مہربانی عزیزان محترم سامین گرامی میرے محترم سامین علامہ اکبال دی میں کتاب اچھ پڑھے علامہ اکبال لکھ دینا مسلمان تاثب دی اینک اتار کے مبالغہ نہیں بھائی جان علامہ اکبال مصور پاکستان مفکر اسلام میں علامہ اکبال دی متلک اسلامی پڑھے باب خمینی تھی زندگی چھے انہیں کہے انقلاب کی میں ہے انہیں کہے یا کربلا پڑھے یا علامہ اکبال نو پڑھے عرفان دی اس منزل تے علامہ اکبال لکھ دے علامہ اکبال دی شیر نہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمینے نیاز میں علامہ اکبال امام زمانہ مسجدہ کرنا چاہتا ہوں نعرہ بڑی مہربان آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے پوچھنے کہ آمد میں اکبال یہ گناہگار تو بوترابی ہے یہ گناہگار بوترابی ہے بو بوتراب علی دنائے علی نمانیت بندہ علوی بندہ نعرہ لابی شفقتن باہد آلے آو ذرا میرے نا شفقتن استعمال کرو تاکہ میں شیر ادھ کراؤں وہ گلزیں نچے اگلا شیر پڑھ کے میں ممبر دیونا چاہنا ہوں علامہ اکبال فرمیدن مسلمان تاثب دی اینک اتار کے حقبہ سے تری شفارے قرآن پڑھ حقبہ سے امام حسین دی امام دی سیرت پڑھنا دی جائے کہ دیکھے دے گا سیرت جناب سیدہ دے خلاص دے نام قرآن ہے قرآن دی تفسیر دے نام بی بی پاک دی سیرت تھاک پہے ہو وہنے میں شیر پیش کرنا چاہنا جنہیں مالکہ نے میں نوں سترہ آتا کی تھی جناب دی نظر کرنا چاہنا غور کلام پاک تے کر گھن الحمد کنو و ناس تائیں پڑ گھن پھر تنو یقین ہو جائے گا کس گلدہ اس گلدہ اے جے دا دین اسلام انہوں ڈھڑ بہر دا نام آلے میں صد کے جان حاضر ہی ہو گئی تو سا دعا کی تھی ہے میں پڑ دے کفیت پڑے نا لی نا ہی اور کلام پاک تے کر گھن الحمد کنو و ناس تائیں پڑ گھن پھر تنو یقین ہو جائے گا کس گلدہ اس گلدہ اے جے دا دین اسلام فیدہ اٹھر بہردانہ میں آئے جیڑا دین ظلامی فیدہ اٹھر بہردانہ میں آئے اسمت دیریان ست دے وچے ان چل دے ہنیاں کامے مصطفیٰ دا چین اتمادر حسنین ہی جی میں خدا دے گھردی پہچان مرتضا ہے ہم مصطفیٰ دے گھردی پہچان فاطمہ ہے صد کے جاوہ ختم ہوگی نہ کریے جس کی گول میں کوئی جانے پڑھ جائے آئے جہے پا دے گا جنابِ حبا جنابِ آدھیا جنابِ مرگا تمہار کا آفدہ ہے بیوارت ہے با ممینہ او میرے سنی بھائی آؤ او کھیجی گلے سیدہ مظلوم دا دا کران بابو دو ممبر سے کھڑا تیرے نبی دی دھی روندی دھوری ہے صحیح مخاری پڑھ لے جتے نبی ہیں دا سلطان رک رکو ہیں دا او تے مسلمان اگ لے کے گئے لی بی بی آدھی حیاء کرو اندر میریاں پر دے دار دیاں بیٹھی میریاں او دیاں بیٹھیاں یڑیاں پیوں دے سامنے بول دیاں نہیں بھی رامہ دے سامنے دور رہی اللہ اکبر او منڈیا لے ہوں میں توڑے گھر دا دا کر رہا تُسا دعا کی تھی میں اس قابل ہو گیاں میں پڑھن دے علاقے بھلا میں باہدر دا کر رہا دل دکھے ہیں ممبر دی قسم ایک میں بی بی دوائن لکھیں ایک اوائن بی بی جڑا باب دباد کر دی رہی سبت علیہ مسائب بابا تیرے باہد تیری دھی دے او دکھائے نا چٹیاں دیا دیاں اوائنا سیاہ راتا بھی تبدیل باب دباد چوکھی بطول دن دا نہیں رہی بابا جی بھائی بسم اللہ کر بھائی دادا پنہتر یا پچانوے دن حسین دی اماں دی دا رہیے ممبر دی قسم اے مسلمان اے یو جا سلوکی تے حسین دی ماں سجی ہاتھ ناڑ تسبیح نہیں پڑھ دی بابا تسبیح پڑھ دی دی انگلیاں ڈاللہ جانے میری سین دے ہاتھ دی کیڑی حالت آئی اللہ جو آئے سات دن دے بعد میرا مولا حسین ماں دا ہاتھ ناپکے نانے دی قبرتی آئے ماں دا ہاتھ نانے دی قبرتی آئے کیا جانا نا قبرتو بہرہ اپنی امت کو نہ پوچھنا میری اماں دا ہاتھ کیوں دھوئے واضعی بابا او میری مار گریب میرا نبی دا نبی نانا دی روز گئی عجیب مکندر ہے منڈیا لے جملہ شن سو ہک دی نبی دی ہک دی علی دی ہک دا بھیرا کوئی نہ ہک دے اٹھارا بھیرا ہانا او جدہ بھیرا کوئی نہ اسنو گھار ماریا دے جدے نو بھیرا این انو بادارا چھو میدھیا دے پردے قرباند کر دے ماں جیڑا میں مین لکھیا پڑنا جانا ہک پردہ تاریخ تجاوا پاک بطول دے درد سناوا درد کڑا ہے جدہ فدک مگن کو گئی باؤ دیر کھڑو تیر چھو سو ہاں 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 چھوپ کر کے چھوڑ دی رہی ہے ہین چھتھند دے پرزے دی دے چھوپ کر کے چھوڑ دی رہی ہے سین باکن سوم دی امڈی بھر دربار بکھی پترے کنال لا کے سارے درد پچا کے باؤ دیر تائی کھڑی رہی ہے ہی رہی بات پائے رو پہ یا ایک باندی جادہ دے دی اللہ جانے میں کتنا ضبط کر کے پر آدھا پی آئی لمدر شہر دی فاظلا بی بی جادہ ہاں کو مگڑ کو گئی ہے تخت دیوار سے تخت اگے باؤں دیر کھڑو آدھا پی آئی آبائی تخت دیوار سے تخت اگے باؤں دیر کھڑو آدھا پی آئی باؤں دیر کھڑی رہی ہے آئی وہاں یہ جو کہے نہیں آنکھیاں بہواج دھارا دی بی بی کھڑی وہ کھڑی تھاک پائیے ہاتھ را کس نائن دے موڑیا دے بی بی کھاگے او دے باؤں دے باؤں دیر کھڑی رہی ہے آئی